موسیقی دینے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے جلیل عباد جلانی کو وزیر خارجہ بنائے جا سکتا ہے موسیقی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کل حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم چیفن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی سافیس چیف چیف جسٹف پاکستان اور دیگر کو دعوت نام ارسال وزیر اعظم شہباز شریف کی انوار الحق کاکر کو نگران وزیر اعظم بننے پر مبارک بات قابل اچستان سے نگران وزیر اعظم کا انتخاب خوش آئین ہے دعا ہے نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ عوام اور آئین کی توقعات پر پورا اترے امید ہے وہ شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے راجہ ریاض کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشابرات میں مدد کی انوار الحق کاکر سے اسحاب ٹار کی ملاقات اسحاب ٹار نے مبارک بات دی اور نیک کا حشات کا اسحاب گیا بین پر اہنمہ اختر مہنگل کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی تکروری پتہ اوزار اختر مہنگل نے نواز شریف کو خط لکھ دیا کہا اس طرح کے فیستوں نے ہمارے اور آپ کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دیں اہم فیستوں میں تحادیوں کو اعتماد میں نہ لینا بد اعتمادی پیدا کرے گا سینیٹر صرف راز بکٹی کا اختر مہنگل پر ترنز کہا آپ نے باب پارٹی کے چیئرمن سینٹ کی اور وزیر اعلا بلوتستان کی حمایت کی اور اب نگران وزیر اعظم کے مخالفت کیا یہ کھلات ازاد نہیں امید ہے روائیہ پر نظر سانی کریں گے سندھ کے نگران وزیر اعلا کے نام کا فیستہ نہ ہو سکا وزیر اعلا سندھ مرادلی شاہ اور آپوزیشن لیڈر کی رانہ انسار کی دوسرے میٹنگ بھی خیر نتیجہ ران انسار کہتی ہیں ایک گرجن سے زائد نام ہے وقت تو لگے گا ناصر شاہ بولے وزیر اعلا اور آپوزیشن لیڈر کے درمیان نگران حکومت کی قیام سے مطالق مشاورت کی جائے گی وزیر اعلا بلوتستان کے نگران وزیر اعلا کے نام پر اتفاقے رائے کے لیے رابطیں وزیر اعلا کا آپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور میر خالد خان مقسی سے رابطہ بلوتستان میں نگران وزیر اعلا کے نام پر جلد پیش رکھت وقت ہے وطن سے محبت کا اظہار آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں روش پر اسٹال سجھ گئے بیجت جھنڈیوں سمیت شہری سجاوٹی اشیر کی خریداری میں مصروف گلی گلی سب زلالی پرچومہ کی بہار سرکاری اور نیجی امارتیں سجھ گئیں حافظ عباد میں ساٹھ پوٹ بلند قومی پرچوم تیار جہلوں میں پچاس میٹر کا جھنڈہ توجہ کا مرکز خیبر فقومت خواہ اور زم شدہ ازلا میں یوم اعزادی کے موقع پر تقریبات بزرگوں نوجوانوں اور بچوں کی بڑی ترداد میں شرکت تلوہ سب زلالی پرچوم تھامے ریلیوں میں شریک پاکستانیوں کا جشن ازادی بھرپور طریقے سے منانے کا ازم پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں جاری ہیں باغ میں جشن ازادی کے حوالے سے سٹال سجائے گئے ہیں مرکزی تقریب ڈسٹرک کامپلیک سے منقب کی جائے گی اسلام عباد میں یوم اعزادی کے موقع پر دفعہ ایک سوال اس تحفظ کر دی گئی سلکوں پر ہورن اور باجوں کے استعمال پر اور خریدوں فروغ پر پابندی آئے گی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی کی جائے گی راولپنڈی زلی انتظامی نے دو دن کے لیے ون ویلنگ پر پابندی لگا دی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جزبہ حبول وطنی کے تحت کراچی میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں کراچی کے شہری نے پرچموں سے سجی سولہ فٹ لمبی موٹر سائیکل تیار کر لی اور اگزائے میں تین روزہ آزادی فیسٹیول جاری ملک بھر سے چھیاست پیرگلائیڈر شریف ملودستان کے نوجوانوں کو آزادی کے اصل وقاصد سے روشنہ سکرانے کے لیے تعلیمی دوروں میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تعلیمی دوروں میں تقریبات سرکاری سکول میں اسٹیوڈنٹ ٹیلنٹ شوکہ نکار میئر کراچی سے بھی اپیل کروں گا کراچی کا دورہ کرے کسی ایک پول پر مجھے پاکستانی پرچم نظر نہیں آرہا ہے ہم جس طرح اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے سارے پول بھر دیتے ہیں اپنے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی اسی طرح سے ان کھمبوں پولوں پر پرچم لگانا چاہیے کراچے کے کسی ایک پول پر پاکستان کا پرچم نظر نہیں آرہا کھمبوں پرسیاسی جماعتوں کے پرچم لگ سکتے ہیں تو قومی پرچم کیوں نہیں گورنر سندھ کامرانٹی سوری کا میئر کراچی ملتدہ وہاں سے سوال کہا نو مئی کے واقعے کو کل جشنہ زادی کی خوشی سے تبدیل کرنا ہوگا عوام سے چودہ اگرز کو قومی پرچم تھام کر مزارق آیت پر پہنچنے کے اپیل قومی طرح نہ پڑھ کر عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے پرعظم چوارہ فیصل سے نمائی شرنگی تک کافلہ ازادی نکالنے کا انار اقید سے باہر نکلیں جن مشکلات کا اس عوام کو سامنا ہے متحد ہو کے منافقت کو سائیڈ میں رکھ کے اس شہر کی عوام کی خدمت کریں پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن یہ کام کرنے کو تیار ہے تنقید کی سیاست ختم کر کے ترقی کی سیاست کرنا ہے شہر اقائد تو مزید ارغمال نہیں بننے دیں گے میرے کراچی مرتضہ وہاں کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی کو ہر روز ایک تیام منصوبہ دیں گے چودہ اگرز پر مزید دو منصوبوں کے افتتاک اعلان کہا شہریوں کے حقوق منصوبوں کی صورت میں لٹا رہے ہیں ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان عوام پریشان آٹا چینی گھی سمیت اشیاء ضروریہ مزید مہنگی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل سے مشکل تر کیا کھائیں کہاں جائیں عوام دعا ہی دینے لگے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسیل نکٹی کا جنرل ہسپنل لاہور کا دورہ بیشتر وارڈز کے ائر کنڈیشنز بند ہونے پر بھرمی کا اضعار مریضوں اور تمانداروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے مزید اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ مریضوں کی شکایات تو فوری اضالہ کیا جائے پاکستان تحریکی انصاف چیئرمن کے ساتھ تعلق اور قطع تعلق وہ تو اب میرا خیال ہے اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں تو پھر بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوں چیئرمن پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ رحام خان کہتے ہیں کہ اب ان کا سابق چوہر سے آٹے میں نمک کے برابر تعلق ہے میں سیاست پر اپنا حصہ شامل کرنا چاہتی ہوں رحام خان کا انٹرویو آج رات دو بجے آج تی وی کے پروگرام دف میں امران سلطان کے ساتھ نشر کیا جائے گا آزادی کے رنگ آج نیوز کے سن جشنے آزادی جذبہ حبول وطنی کے ساتھ منانے کے لیے بچے بھی پیش پیش بچوں کا قومی پرچم تھامے نقمے پڑھتے وطن عزیز سے محبت کا خوبصورت انداز آؤ مل کر اہد کریں اپنے علم سے اپنے فن سے ہم اس کی پہچان بنیں گے پاکستان ہے تو ہم ہیں دنیا میں اگر کوئی ہماری پہچان ہے تو وہ تم ہو تم تعبیر ہو اس خواب کی جو آن سے چھہتر سال پہلے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا یہ سمر ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا اسی لیے تو ہم سب کے ارادے ہیں بلند کیونکہ ہمارے حوصلوں کا نام ہے پاکستان آؤ مل کر اہد کریں اپنے دل سے کہ اس ملک کی پہچان بنیں گے چھہتر وے یوم آزادی پر اداکار ہمایوں سعید ادنان صدی کی سمیت دیگر نامور قومی شخصیات کی قوم کو آزادی کی مبارک بات کہا دنیا میں پاکستان ہماری پہچان ہے سمر ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا اس لیے ہمارے حوصلے بلند ہیں کراعتی سمیت سندھ کے مختلف اسلام انصداد پولیو مہم کا آخری روز پانچ سال تک کی عمر کے تیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پھلانے کا حدف مکر ہے سعودی عرب نے پہلی بار فلسطین میں سفیر کا تقرر کر دیا ارڈن میں تائناز سعودی سفیر فلسطین میں نون ریزیڈنٹ سفیر کے طور پر فرائض انجام دیں گے فلسطینی صدر کی مشیر برائے سفارتی امور نے نحفظ صدیری کے سفارتی اصنات وصول کی فلسطینی حکومت سعودی عرب سے اظہار تشکر امریکہ نے جنوبی کوریا میں ایران کے منجمد فنس کو بحال کر دیا ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے تصدیق کر دی کہا فنس سے ایسی اشیاء خریدی جائیں گی جن پر پابندی نہیں امریکی قومی سلامتی کے مطابق ایران صرف خوراک عدویات اور طبیعی آلات خرید سکتا ہے امریکی وزیر خارج انچانی بلنکر نے کہا ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں دے رہے امریکیوں کی رہائی کا ایران پر پابندیوں سے کوئی دان دے رہے سابق امریکی چدر ڈانلڈ ٹرم پر ایک اور پردے جنم آئید کرنے کی تیاری جورجیا کی گرانڈ جوری اگلے ہفتے ٹرم کیس کی سماکتے رہے گی پانچ ماہ سے بھی کم وقت میں ٹرم پر چوپتی پردے جنم آئید ہو سکتی ہے